پاکستان میں شباہ شریف سے زیادہ کوئی جینئس نہیں ابھی پنجاب حکومت قائم ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا عمران خان اور وزیر اللہ پرویز رہی کے درمیان نرازگیاں ہونے لگی دونوں کے درمیان کابینہ کی تشکیل پر اختلاف ہیں مسلم لکھ کاف کے سیکٹری جنرل اور وفاقی وزیر تارک بشیر چیما نے کہا کہ عمران خان جیسا جھوٹا بے ایمان نا اہل اور کرپٹ آدمی نہیں دیکھا ہمارے ساتھ اجلاسوں میں کچھ بات کرتے تھے باہر کچھ بات کرتے تھے چودی شجاعت کے ساتھ نیوز کانفرنس میں تارک بشیر چیما نے کہا کہ میرا عمران خان سے پہلے بھی اختلاف تھا میں نے چودی صاحب کو کہا تھا کہ میں عمران خان کی کابینہ میں وزیر نہیں بننا چاہتا یہ کرپٹ آدمی ہے مسلم لکھ کاف کے سربراہ چودی شجاعت حسین نے کہا ہے کہ مسلم لکھ کاف کے آئین میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں ملک کی موجودہ معاشی صورتحال پر آرمی چیف کو لانا ہماری نا اہلی ہے سیاستدانوں کا قصور ہے جس کی وجہ سے آرمی چیف کو مداخلت کرنا پڑی آرمی چیف کو کیوں مداخلت کرنا پڑی سارے الزامات سیاستدانوں پر لگ رہے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان نے جمرات کے روز الیکشن کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن ہمارے خلاف پارٹی بنے ہوئے ہیں موسیقی